اچھا جی اب فیملی بزنس کے اندر مینجمنٹ پوائنٹ آف یو سے ایک اور بڑی اہم جو چیز ہے یا چیلنج ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ فیملی بزنس میں ایک لیول کیوں پر جا کر دو کیڑرز بن جاتے ہیں ایک وہ لوگ جو کہ فیملی میمبرز ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کہ فیملی میمبرز نہیں ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو ہم نان فیملی ایمپلائیز بھی کہتے ہیں جب میں نے کچھ آرگنیزیشنز کو وزٹ کیا اچھا وہاں پر بڑی دلچسپ صورتحال میرے سامنے آئی وہ میں نے دیکھا یہ کہ جو آفیسز تھے اس میں ایک تو افکورس کامن آفیس فیسیلیٹیز تھیں لیکن جب میں ان آرگنیزیشنز کی بیلڈنگز میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک یا دو جو فلور تھے یا جو ایڈیاز تھے وہ ریزیرڈ تھے only for the family offices اب یہ ایک سٹیٹیجی ہے جو استعمال کی جاتی ہے اب ایگزیکیٹیو وہاں پر دو طرح آکے تھے ایک فیملی میمبر ایگزیکیٹیو تھے اور ایک نان فیملی میمبر ایگزیکیٹیو تھے اور دونوں کے جو آفیس فلورز تھے وہ بالکل الگ تھے یہ بھی ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے جس کو ہم آگے جا کے ابھی اسی ڈسکیشن میں اس کو ہم کور کرنے کی کوشش بھی کریں گے اچھا اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے فیملی اور نان فیملی ایمپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں اور نان فیملی ایمپلائیز میں بہت ایکسپرٹ اور کمپیٹنٹ لوگ بھی ہوتے ہیں تو ایشوز بھی وہاں پر آ جاتے ہیں ایک لیویل کے اوپر جا کر ایک کمپیٹیشن پیدا ہو جاتا ہے جس طرح کہ ہم نے ڈسکیش کیا تھا کہ فیملی میمبر کے درمیان پیدا ہوتا ہے تو نان فیملی میمبر اور فیملی میمبر کے درمیان بھی آگے بڑھنے کے لیے ایڈوانسمنٹ کے لیے کمپیٹیشن پیدا ہو جاتا ہے اچھا ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملی ہے جو کہ ہمیں بہت کامن نظر آتی ہے آگے نان فیملی میمبر کے درمیان ریویلری کریئٹ ہوتی ہے کمپیٹیشن کریئٹ ہوتا ہے اور جب وہ منفی نویت کا ہوتا ہے نیگٹیو ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ فیملی میمبر کچھ نان فیملی ایمپلائیز کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور دوسرے اس طرح گروپنگ بن جاتی ہے اور اس گروپنگ کے اندر بعض اوقات کچھ سمارٹ نان فیملی ایمپلائیز فیملی میمبر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کو فردر کرتے ہیں لیکن اس سارے معاملے کے اندر آپ کا جو بزنس ہے وہ بری طرح سے افیکٹ ہوتا ہے اب ایکسپیٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ فیملی میمبرز اور نان فیملی میمبرز کے درمیان کمپیٹیشن پیدا ہو تو ایک وہ سیجیشن یہ دیتے ہیں کہ آپ شروع میں ہی کچھ پوزیشنز کو ایڈوانس میں ریزرو کر لیں کہ بھئی ان پوزیشنز کے اوپر تو صرف فیملی میمبرز جا سکتے ہیں اور جو باقی پوزیشنز ہیں ان کو آپ نان فیملی جو آپ کے ایمپلائیز ہیں ان کے لیے ریزرو کر لیں اس سے کم از کم یہ ہوگا کوئی کمپیٹیشن اور کوئی نیگٹیف چیز پیدا نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد دوسری چیز جو میں نے کہا کہ پولٹیکس باز نان فیملی ایمپلائیز فیملی جو میمبرز وہاں پر موجود ہیں ان کو استعمال کر کے پرموشنز یا ایکسٹر بینفیٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میریٹ و کریسی کو انٹریڈیوز کروائیں آپ سٹرٹلی ایک فیر سسٹم آف ایڈوانسمنٹ یا پرموشن جو ہے اس کو انٹریڈیوز کروائیں اور یہ انشور کریں کہ آپ کے فیملی میمبرز میں سے بھی کوئی اس کو نان فیملی ایمپلائیز کے حوالے سے وائل ایٹ نہیں کرے گا یہ کچھ سیجیشنز ہیں جس سے آپ نان فیملی ایمپلائیز اور فیملی ایمپلائیز کے درمیان ہونے والے پرابلمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی سکتے ہیں موسیقی